ہندو پنچانگ کے انسار کاتھیک پونیویا کے بعد پڑھنے والے ماہ کو اگھن کا مہینہ کہا جاتا ہے کچھ مانتاؤں کو انسار اس ماہ کو مارکشیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن آج بھی بہت سارے سے لوگ ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگھن کو مارکشیش کیوں کہا جاتا ہے اس مہینے کو ہندو دھر میں بہت پویتر مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں جب تب اور دان کرنے سے بھگوان کرشن کی کرپا برستی ہے پرانک مانتاؤں کے مانے تو اگھن ماس کو مارکشیش کہنے کے پیچھے بھی کئی کارن ہیں جن میں سے ایک ہے مطابق سرکرشن کی پوجہ انیک سر روپوں میں ان کے ناموں سے کی جاتی ہے انہی سر روپوں میں ایک مارکشیش بھی ہے جو کرشن کا ہی ایک روپ ہے اس کے علاوہ کچھ کیوندندیوں کے انسار ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں سممند مرکشیرہ نشتر سے ہے جوتیش میں بتایا گیا ہے کہ کل ستائیس نشتر ہوتے ہیں جس میں ایک مرکشیرہ نشتر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس ماہ کی پونیمہ مرکشیرہ نشتر سے یکتھ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس ماہ کو مارکشیرہ کا ماہ کے نام سے جانا جاتا ہے بھاگوات مشرکش نے سویم کہا ہے کہ سبھی مہینوں میں مارکشیرہ ان کا ہی سوروپ ہے اس مہینے میں شدہ اور بھکتی کے پرابت پونی کے بل پر ویکتی سبھی سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے مانیتا ہے کہ جو بیکتی مارکشیرہ ماہ میں برم عمرت میں تین دن تک کسی پویتر ندیم اسنان کرتا ہے اس پر بھگوان کرشن کی کرپا برستی ہے ساتھ ہی اگن ماہ میں گائیتری منتر کا جعب جرور کرنا چاہیے جس سے بھگوان شرک کرشن کی کرپا برستی ہے مارکشیرہ ماہ میں ندید کرشنان کیلئے تولسی کی جڑکی مٹی اور تولسی کے پتوں سے اسنان کرنا چاہیے اور اسنان کے سمیں اوم نمو نارائنہ یا گائیتری جب کرنا چاہیے اس سے کافی لاب ملتا ہے ساتھ ہی آپ کو جیون میں جو بھی بادہائے ہیں جو بھی دکت ہیں وہ ضرور دور ہوں گی